نائنٹین ایٹی تھری فیوری ٹوئنی فور فرور کی وہ رات جب ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے رات گئے ہائی سیکیورٹی سیل میں پنسلوینیا کے ایک جیل کے اندر ڈان ڈیکر نامی ایک شخص کو رکھا جاتا ہے حالانکہ اس کی جو چوری کا الزام تھا وہ کوئی معمولی سا تھا لیکن اتنی ہائی انٹینسٹی والی سیکیورڈ جیل کے اندر اس کو کیوں رکھا گیا اس کے پیچھے ایک بہت عجیب و غریب داستان ہے نائنٹین ایٹی تھری میں ہی ڈان ڈیکر جو کہ اس وقت اکیس سال کا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے شروعات اس واقعے کی ایک ڈیتھ سے ہوتی ہے جو کہ اس کے گرنٹ فادر کی ہوتی ہے چونکہ وہ جیل میں ہوتا ہے تو جیل کی طرف سے سات دن کے لیے اس کو رہائی ملتی ہے اور وہ سات دن کے لیے اپنے دادا کے فیونرل کی طرف بڑھتا ہے جس دادا کے لیے اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہوتے ہیں اصل میں اس دادا کا ایک بہت ہی خطرناک دردناک خوفناک ڈارک سیکرٹ تھا بقول ڈان ڈیکر کے جب اس کی عمر سات سال تھی تو اس کا دادا اس کو فیزیکل ابیوس کیا کرتا تھا یہ بات فیملی کے کسی ممبر کو معلوم نہیں تھی صرف پوتے اور دادا کے بیچ میں یہ فیزیکل ابیوس چلتا رہا جس کی وجہ سے اس نے اس گھر کو بھی کم عمری میں چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے شاید وہ ان عجیب اور غریب کرمنل ایکٹیوٹیز میں پڑ گیا خیر وہ فیونرل اٹینڈ کرتا ہے رات گئے محول کو چینج کرنے کیلئے وہ اپنے دوستوں کے گھر جاتا ہے جب دوستوں کے گھر جاتا ہے ساری باتیں ہوتی ہیں جیسے نورمل دوستوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں گفتگو ہوتی ہے پھیل پھیل ہوتی ہے ہسی مزاک ہوتا ہے لیکن اس کو اچانک سے اس کی طبعہ خراب ہونا شروع جاتی ہے وہ اپنے ایک آرٹیکل میں بتاتا ہے کہ میرے اچانک سے رونگٹے کھڑائیں شروع ہونا ہو گئے مجھے خوف تاری ہونا شروع ہو گیا اور یہ سب اتنا بڑھ گیا کہ میں اپنے دوستوں کو جن سے میں ملنا چاہ رہا تھا اتنے مہینوں سے جن سے میں ملا نہیں تھا ان کو خدافز کہہ کے اس گھر کی فرس فلور پہ بنے ہوئے ایک کمرے میں جا کے بستر پہ لیٹ گیا لیکن کہتا ہے کہ جیسے ہی میں کمرے میں گیا ہوں تو مجھے واشروم جانی کی ضرورت پڑی واشروم کی طرف گیا ہوں تو کہتا ہے کہ میں اب اپنا مو دھوئی رہا تھا کہ جیسی میرا چیرہ اوپر میں نے شیشے کی طرف دیکھا تو مجھے اس چیرے میں اس شیشے میں اپنے پیچھے ایک بڑا شخص دکھائی دیا کہتا ہے مجھے اتنا خوف داری ہوا کہ میں وہاں سے بھاگتا ہوا نکلا ہوں اور جب میں بھاگ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے ایک پیچھے سے کھیچ رہے اور اس چمدانی میں مقاعدہ وہ کہتا ہے کہ میرے شوڑڈر کی طرف تین ناخنوں کے نشان بھی تھے جو کہ باقی دوستوں نے بھی اس بات کی تجدیم وہ ڈرتے ڈرتے اس کمرے سے گرانڈ فلور تک کی طرف آتا ہے دوستوں کو بتاتا ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ لیکن دوست وہ کچھ اور ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کام دیکھ کر ابھی چند منٹ پہلے ان کے ساتھ ہسی مزاگ باتیں کر رہا تھا نارمل انداز میں وہ اب کمپلیٹلی چینج ہوئی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی ٹرانس میں ہیں وہ کوئی اور ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک عجیب و غریب چیز ہونا شروع ہوئی جس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملتی گھر کے اس ٹاپ فلور سے پانی گرنا شروع ہوتا ہے ساتھ ساتھ گھر کے گرانڈ فلور پہ مسٹ جمنا شروع ہو جاتی ہے جب ایسا ہوتا ہے جب بھر کے جو بھی رہنے والے ہوتے ہیں وہ فورن لینڈ لٹ کو کال کرتے ہیں کہ شاید یہ پلمڑن کا ایشو ہے لیکن بکول لینڈ لٹ کے اور جو لوگ اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں جس جگہ سے وہ پانی رس رہا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی پائپ لائن کی جگہ نہیں یہ ایک عجیب و غریب سینریو بن چکا تھا اور یہ پانی اب ٹپکتے ٹپکتے اتنا بڑھ گیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ گھر میں بارش کا سماح ہو چکا ہے اب جب پانی اتنا بڑھنے لگ گیا گھر میں تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس دوست کو جو کہ عجیب و غریب حالت میں تھا اس کو باہر لے کے چلتے ہیں گھر کے بلکل ہی سامنے ایک ریسٹران بنا ہوا تھا یہ ایک پنسلوینیا کا ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جس میں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا سب جانتے تھے کہ ڈان ڈیکر کے دادا کی ڈیتھ ہوئی ہے سب ان کے فیونرل میں بھی آئے تھے جب ڈان ڈیکر اور اس کا وہ دوست اس ریسٹران میں جا کے بیٹھتے ہیں تو جو ریسٹران کی مالکن ہوتی ہے وہ بھی اس بات کو نوٹس کرتی ہے کہ ڈان ایک الک پرسنیلٹی اختیار کیا ہوا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ ماجرہ ہو کیا رہا ہے سب کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ دادا کے انتخال کی وجہ سے یہ ایک اس ٹراما میں ہے اور ابھی تک ان کو اس بات کا بھی نہیں علم تھا کہ دادا نے پوتے کے ساتھ کیا کیا ہے ماضی میں اس کے بچپن میں دیکھتے ہی دیکھتے جو گھر میں واقعات ہو رہے تھے کہ ٹاپ فلور سے پانی کا پکہ ہے ایک مسٹ جمع ہوتی جا رہی ہے وہی سینیریو گھر کے سامنے والے ریسٹران میں بھی ہونا شروع ہو گیا یہ بات سب کے لیے انبلیویبل ہو چکی کہ یہ آخر ہو کیا رہے جو ریسٹران کی مالکن تھی اس کو یہ بھنک پڑ جاتی ہے کہ شاید ڈان ڈیکر کے ساتھ کوئی معاملہ ہے وہ فوراں ہی اپنے کاؤنٹر کی طرف جاتی ہے ٹلٹ کے اندر سے ایک کروس سائن نکالتی ہے اور فوراں ہی وہ کروس ڈانلڈ کے جسم پہ لگاتی ہے جس کے بعد ڈانلڈ چیخے مارتا بہتا ہے اور جب وہ اپنی شرٹ تھوڑی سی کھولتا ہے اپنے سینے کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں پہ بکنہ جلے کے نشان آئے ہوئے ہوتے ہیں جیسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی سکن جل گئی ہے سکن جلنے کا ڈریزن صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ پزیس لیکن یہ بات باقی سارے ان دوستوں کو حضم نہیں ہوئی ان کو سمجھ نہیں آئی نہیں ڈان کو نہیں دوستوں کو تو وہ واپس گھر کی طرف چلے جاتے ہیں جب گھر سے پہلے جب وہ باہر نکلے تھے تو اس کے نکلنے کے بعد گھر کے معاملات ٹھیک ہو گئے تھے تو ان کو لگا کہ شاید کوئی ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے گھر میں پانی آ رہا ہے اب چونکہ پانی ختم ہوں گیا ہے تو ہم دوبارہ گھر کی طرف چلے جاتے ہیں جب ڈان اور اس کے دوست اس ریسٹرانٹ سے نکل کے واپس گھر کی طرف جاتے ہیں تو پھر سے ویسے ہی محول بننا شروع ہو جاتا ہے ہلکا ہلکا مسٹ آنا شروع ہو جاتا ہے چھتوں سے دیواروں سے پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے اور گھر کا محول کچھ ایسا بن جاتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ چاروں طرف کوئی ٹیول فورس موجود ہے کوئی خوفناک بھیانک ایسی روح موجود ہے جو اپنی پریزنس کو کر رہی ہے بقول ایک آرٹکل کے جس کے اندر یہ ساری ٹرانسکرپ موجود ہے کہ رات ورڈ ٹو ورڈ کیا ہوا تو ڈان ڈیکر کے جو دوست تھے جن کے گھر وہ آیا ہوا تھا بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ ڈان ایک ایسے ٹرانس میں تھا جس سے وہ لگ رہا تھا کہ وہ وہ نہیں ہیں یہ ہمارا وہ بچپن کا دوست نہیں ہے جسے ہم جانتے ہیں اور اس سارے حصنا میں وہ اچانک سے یعنی کہ ڈانلڈ ڈان یا ڈان ڈیکر آپ کچھ بھی کہہ لیں وہ اٹھتا ہے اور کچھن کی طرف بڑھتا ہے جیسی وہ کچھن کی طرف جاتا ہے کچھن کے سارے بڑھتا ہینا شروع ہو جاتا ہے ایک ایک کر کے شلت سے گرنا شروع ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی فورس ہے جو ان ساری چیزوں کو گرا رہی ہے اور یہی ہوتی ہوتے اچانک سے ڈان لیوٹیٹ کرنا شروع کرتا ہے جب یہ معاملات سارے دوست دیکھتے ہیں تو وہ فوراں پولس کو کال کرتے ہیں پولس چند منٹ کے اندر ہی چونکہ یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا تو وہاں پہ ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا اور پولس بھی چند منٹ کے اندر اس موقع واردات پہ پہنچ سکتی تھی تو پولس اسی طریقے سے پہنچ گئی وہ پولس میں دو لوگ موجود تھے دو پولس آفیسرز جو کہ وہیں کے ہی رہنے والے تھے ایک دوسرے کو سب جانتے تھے گھر میں جیسی داخل ہوتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی نظر ڈان ڈیکر پہ پڑتی ہے جو کہ ہوا میں لیوٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے چیخ رہا ہوتا ہے چلارہ ہوتا ہے کچن کی ساری چیزیں گھر رہی ہوتی ہیں بکس اڑ رہی ہوتی ہیں پلیٹس ٹوٹ رہی ہوتی ہیں باقی سارے دوست سائیڈوں میں ڈر اور خوف کے مارے بیٹھے ہوتے ہیں گھر کی پانی تپک رہا ہوتا ہے گراؤنڈ فلور پہ مسٹ بھریوی ہوتی ہے جب یہ دونوں پولس والے اندر داخل ہوتے ہیں اور یہ سب دیکھتے ہیں تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ معجرہ ہے گھر کے واپس گھر سے باہر نکل آتے ہیں اور اسی ہسنا میں دوستوں میں سے ایک لڑکی جس کے پاس کروس سائن ہوتا ہے وہ فوراں جا کے ڈانڈ لیکر کے گلے میں ڈالتی ہے جس کے بعد چند منٹ کے اندر اندر ساری سیچویشن سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے ہلکے ہلکے کر کے ڈانڈ جو کہ لیوٹیٹ کر رہا ہوتا ہے ہوا میں وہ نیچے آتا ہے اور گر جاتے اور بھی ہوش ہو جاتے ہیں اس کو اٹھا کے سوفے پہ رکھا جاتا ہے پانی انبلیلبل طریقے سے اس گھر سے غائب ہو جاتا ہے جو مسٹ اس گھر میں چاہیے ہوتی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے باقی دوست گھر میں موجود بائبل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں زور زور سے بائبل کی تلاوت ہو رہی ہے وہاں کروس اس کے جسم پہ رکھا گیا ہے دروازے پہ پولس موجود ہے جب پولس یہ سارے معاملات دیکھتی ہے تو ان کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ معاملات کوئی دنیاوی نہیں بلکہ کچھ اور ہیں ایک پادری کو بلائے جاتا ہے فور ایکسززم جب وہ اس کی حالت دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے بس کا کام نہیں بلکہ مجھ سے بھی کوئی دو ہاتھ آگے فادر ان کو بلانا پڑے گا جن کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اس طرح کی ایول پورس کے لڑ سکے اور ایسے ہی ہوتا ہے جب پہلے والے فادر اس کا ایکسززم کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اچانک سے اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور عجیب و غریب زبان میں اس کو بھرا بھلا کہنا شروع کرتا ہے چیزیں دوبارہ سے ویسے ہی گرنا شروع ہو جاتا ہے ویسے ہی گھر میں ایک خوف کا سما ہو جاتا ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو پارش ہو رہی ہے چھت سے یہ کوئی ایول کی بارش ہے اب یہ سارے معاملہ چل رہے ہوتے ہیں نئے فادر کو انوالف کیا جاتا ہے چھت سے بڑے لوگوں کو بلائے جاتا ہے اور پھر ہلکے ہلکے کر کے جب ایکسززم ہوتا ہے دون ڈیکر اپنی اریجنل حالت میں واپس آتا ہے کچھ گھنٹوں کے بعد وہ بلکل نورمن ہو جاتا ہے اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ آخر تین چار پانچ گھنٹے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے بس اس کو یہ یاد ضرور تھا کہ جب وہ واشروم گیا تھا تو اس نے وہاں پہ کسی ایک خوفناف بوڑے شخص کو دیکھا اپنے پیچھے کھڑے ہوئے اور یہ اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ جو گھر میں پانی ٹپک رہا تھا وہ شاید اتی وجہ سے ہو رہا ہے اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈان ڈیکر کوئی سیکلوجیکلی کوئی ڈسکورٹ بن رہا تھا یا منٹلی چیلنج تھا اس طرح کی کوئی بھی ریپورٹ ان آرٹیکلز میں موجود نہیں ہے خیر اب یہ معاملات سارے ہو جاتے ہیں پانچھے دن گزر جاتے ہیں ڈان واپس سے پینسلوینیا کی اس جیل میں پڑا جاتا ہے جہاں پہ اس کو سخت سیکیورٹی میں رکھا جاتا ہے اسی ریزن کی وجہ سے ایک رات وہ ایک اپنے سیل میں بیٹھا ہوا کچھ پڑا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے کہ اچانک سے جیل کے باہر موجود ایک جس کو یہ کہانی نہیں نہیں پتا چلتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے ایک گھر میں چھت کے بارش ہونا شروع ہو گئی تو وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں ایسے کئی سارے لوگ آپ کو اپنی اردگرد بھی نظر آئیں گے جو اس طرح کی چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں اس پولس والے نے بھی اس کو چیلنج کیا چیلنج کرنا ہی تھا کہ دوبارہ سے ڈان کی طبیت خراب ہونا شروع ہو ویسے ہی سنٹمز دوبارہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی آواز بدلنا شروع ہوتی ہے آنکھیں چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ہوا میں لیوٹیٹ ہونا شروع ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ہائیس سنٹمز کی چھت پانی انوالو ہوتی ہے لوکل حکومت انوالو ہوتی ہے بڑی چٹ دوبارہ سے انوالو ہوتی ہے بتایا جاتا ہے کہ تقریباً مہینے دو مہینے تک جان نیکل کی ایکسززم ہوتی رہی اور وہ اس نہش تک پہنچ چکا تھا کہ اگر وہ تھوڑے دن اور جلتا شاید وہ مر جاتا بتایا جاتا ہے شک جو اس کے اوپر اٹیک کرتا تھا بہت ازیادہ ہے نائنٹین ایٹی سری یہ ایک آرٹیپل جبا تھا جو کہ ہم نے آپ لوگ اس ساتھ شیئر کیا ہے موسیقی